سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے سبٹریکشن آف پولینومیلز پولینومیلز کیا ہوتے ہیں ایسے ایکسپریشن جو یہ دو کنڈیشن سیٹسفائے کریں جس میں پہلی کنڈیشن ہے کہ اس کا پاور جو ہے وہ اس کے ویریبل کا پاور سیٹ آف ہول نمبر میں سے ہونے چاہیے جو کہیں 0,1,2,up to son اور اس کی دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ کوئی بھی ویریبل ڈینومینیٹر میں نہیں آ سکتا x اور y ویریبلز ہیں تو یہ ڈینومینیٹر میں نہیں آ سکتا ویریبل کیا ہوتے تھے ایسے unknown quantities جن کی جگہ ہم alphabets کو use کرتے ہیں ان کو ویریبلز کہتے ہیں تو ایسی دو کنڈیشن کو جب سیٹسفائے کریں تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں پولینومیل کہتے ہیں تو پولینومیل کے آج ہم سبٹریکشن کو پڑھیں گے سبٹریکشن کو مائنس بھی کہتے ہیں نیفی کرنا بھی کہتے ہیں تو آج ہم پڑھیں گے sorry vertical method سے سبٹریکشن کو تو ہم vertical method سے سبٹریکشن کو solve کریں گے کس طرح سے کرتے ہیں وہ ایک example کے ذریعے سے دیکھتے ہیں پولینومیل لے لیں ایک پولینومیل ہے ہمارے پاس a power 4 minus 7a cube b plus 6a square b square plus 5ab cube plus 6b4 یہ ہمارے پاس ایک پولینومیل ہے اور دوسرا پولینومیل ہمارے پاس ہے بلکہ میں دوسرے پولینومیل کو نیچے لکھ لیتی ہوں 5ab cube plus 6b کی power 4 minus a power 4 plus 7a power 3 into b minus 8 a square b square plus 7 تو یہ دوسرے پولینومیل سے ہمارے پاس ہم نے کیا کرنا ہے ان دونوں کو آپس میں سبٹریکشن کرنا ہے اور کس method سے vertical method سے کس طرح سے ہوگا پہلے پولینومیل کو لکھ لیں a4 minus 7a cube b plus 6a square b square plus 5 ab cube plus 6b4 اس کو لکھنے کے بعد next step میں آپ نے کیا کرنا ہے دوسرے پولینومیل کو لکھنا ہے اس کو لیکن کس طرح سے کی like term کے نیچے like terms آ جائیں اب like terms کیا ہیں ان کو terms کہے جاتے ہیں جو plus اور minus سے الگ ہو رہے ہوں تو like terms کون سے terms ہیں جن کا variable والا part اور power آپس میں same ہو جیسے اگر یہاں پہ a power 4 ہے تو اس کے ساتھ جو like term ہوگا وہ یہ ہوگا a power 4 یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں کے variables بھی same ہیں اور powers بھی same ہیں جبکہ coefficient کا same ہونا ضروری نہیں ہے یہاں variable کے ساتھ جو number multiply ہو رہا ہوتا اس کو coefficient کہتے ہیں تو اگر ہم دوسرے example کو دیکھ لیں 7a cube b اس کے ساتھ like term کونسا ہوگا 7a cube b ہوگا اس کیسے میں ویسے coefficient same ہے لیکن coefficient same نہ ہو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نے صرف اور صرف variables کو دیکھنا اور ان کی powers کو دیکھنا ہے تو اب a4 کے ساتھ like term کونسا ہوگا students very good یہ ہوگا minus a4 آپ نے sign کو بھی ساتھ ضرور لکھنا ہے minus a4 دوسرا ہمارے پاس minus 7a cube b minus 7a cube b کے ساتھ like term ہے جی بالکل plus 7a cube b یہ like term ہے اس کے بعد next ہے ہمارے پاس plus 6a square b square اس کے ساتھ کونسا term like ہے جی بالکل یہ ہمارے پاس ہے minus 8a square b square next ہے ہمارے پاس plus 5ab cube اس کے ساتھ like term کونسا ہے جی بالکل یہ ہمارے پاس ہے plus 5ab cube اور next ہمارے پاس plus 6b4 تو یہاں پہ بھی ہے plus 6b4 اب دیکھ لیں student کوئی term بچ تو نہیں گیا جی بالکل plus 7 بچ گیا تو اس کے ساتھ اوپر کوئی بھی same نہیں ہے تو جس کے ساتھ like نہیں ہوتا کوئی بھی term اس کو ہم الگ لکھ لیتے ہیں پھر یہاں پہ ایک line draw کر لیں گے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کیونکہ ہم ان کو سبٹیکٹ کر رہے ہیں اس لئے یہاں پہ minus لگا لینا ہے جو بھی operation ہوگا وہ یہاں ضرور mention کرنا ہے اور سبٹیکٹ کرنے سے کیا ہوگا جو نیچے والے numbers ہیں ان کا sign change ہو جائے گا نیچے والے terms کے sign change ہو جائیں گے plus a4 ہے minus a4 اب پہلے ان کے sign change کر لیں جو minus ہوگا وہ plus بن جائے گا اور جو plus ہوگا وہ minus بن جائے گا اس طرح سب کے sign change ہو جائیں گے اور بھی sign change کرنے کے بعد اب آپ نے اوپر والے sign کو نہیں بلکہ جو change ہوا ہے اس sign کو آپ نے consider کرتے چلنا ہے تو یہ ہمارے پاس ہے plus a4 اور یہ بھی ہے plus a4 تو ان دونوں کو plus کریں گے تو کیا آ جائے گا same sign ہے تو اس سے plus ہو جائیں گے a4 as it is آ جائے گا جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ variable والا part change نہیں ہوتا یہاں پہ one ہے جو کی نہیں لکھا ہوا one کو لکھا نہیں جاتا یہاں پہ بھی one ہے تو one plus one کیا آئے گا جی بالکل two آ جائے گا اب next کو دیکھ لیں ہمارے پاس ہے minus seven a cube b اور یہاں پہ بھی minus seven a cube b again a cube b as it is آ جائے گا اور minus seven اور minus seven sign same ہے تو آپ اس میں کیا ہوں گے جی بالکل 8 ہوں گے تو یہ 14 آ جائے گا اور sign وہی آئے گا جو دونوں کے ساتھ ہیں تو یہ آ گیا ہمارے پاس minus 14 اس کے بعد next step پہ آ جائیں plus six ہے اور یہاں پہ plus eight ہے a square b square as it is آ جائے گا variable والا part change نہیں ہوتا وہ same رہتا ہے تو plus six اور plus eight کیا آ جائے گا very good یہ بھی 14 یہ آ جائے گا اور plus 14 آئے گا کیونکہ دونوں کے ساتھ plus ہے next ہے ہمارے پاس plus five a b cube minus five a b cube دونوں exactly same ہے لیکن sign different ہے تو اس لئے آپس میں cancel ہو جائیں گے تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں آئے گا پھر next ہمارے پاس ہے plus six b four اور minus six b four یہ بھی آپس میں cancel ہو جائیں گے اور end پہ ہمارے پاس بچے گا minus seven تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں ترتیب سے لکھ لیتے ہیں نیچے تھوڑا سا تھوڑا سا arrange کر کے تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس two a four two a four minus fourteen a cube b plus fourteen a square b square اور minus seven تو یہ ہمارے پاس آنسر آ گیا جب ہم نے دو پولینومیلز کو ورٹیکل میتھر سے سبٹریکٹ کیا ہمارے پاس